جنہوں نے نجیب کے ساتھ ظلم کیا ان سے پوچھتاچ کریں ان کا پیچھا کریں ان سے پوچھے نجیب کہاں ہے چونکہ نجیب ان کے ہی پاس ہے وہی سے دکھلے گا پلکے کوٹ میں کھڑے ہوکے ان کے گھنڈوں کے لوگ کہتے ہیں وکیل کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ ہر سال غائب ہوتے ہیں تو کوئی اتھرین داری کیوں نہیں ہوتی کیا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ اس طرح ہی غائب ہوتے ہیں انیورسٹی میں اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے چار چار بار اسے دھرم کے نام پر اور اشار اس کے ساتھ جاتی ہے ان کے بہت تر بھوروں کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ اس طرح ہی غائب ہوتے ہیں کہ ان پلکے کے اولاد رہی ہیں کہ ان پلکے کے اولاد رہی ہیں یہ رسوسیں آج نجیب کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس سے زیادہ ہوگا اگر ہمیں روکتے ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ دے رہ کے بجائے ہمارے ساتھ دے ہمیں ہماری بات کو اندر تک پہنچانے کے بجائے ہمیں روکتے ہیں ایسا نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ بہت جوز مرتبط مرتبط ورنہ بہت جوز ایک ماں کی ہائے لگنے والی ہے ایک احتتاستہ تو جائے گا ہی جائے گا ان کے بیٹے بھی ان کے ہاتھوں سے جائیں گے میں تو ایک امید میں جی رہی ہوں میرا بستہ واپس آگا ان کے پاس رومیز بھی نہیں ہوگی میں پھر کہتی ہوں پلس والوں سے ان وکیلوں سے جو پروٹ میں کھڑے ہوکے جھوٹے دعوے کرتے ہیں مکاری کرتے ہیں اور انہیں بچارے کی پروشش کر رہے ہیں اپنی گریوانوں میں جھاٹ کے دیکھیں کہ ان کے آگے اولاد نہیں ہے ان کو بہتر نہیں ہوتا کہ ایک ماں کو دیکھتا ہوئے دیکھتا ہوئے کہ کچھ ہی ان کے دل میں رحم نہیں ہے میں ہندوستاری نہیں میرا میٹا ہندوستاری نہیں مجھے کیا آگال اٹھانے کا حق نہیں میں یہاں آگال اٹھاؤں گی جب مرتے زم تک یہ ہی زہتی رہوں گی جب تک میرا بچہ باپس نہیں آگا لگے گی لگے گی لگے گی لگے گی لگے گی ہمارے بھائی کو باپس لاؤں اور موڈی جو جاتے ہیں یوپی میں کہتے ہیں میں یوپی کا بیٹا ہوں وہ یوپی کے بیٹے ہیں تو انہیں اپنا بھائی نظر کیوں نہیں آتا کہ کر رہا ہے یوپی کے بیٹے ہیں اگر یوپی کے بیٹے ہیں تو نجیب کو ڈھونڈ کر اب تک کیوں نہیں ثابت کیا کون سے مور سے چلے گا یوپی میں نے شرم نہیں آئے ایک بار بھی نہیں نہیں اگر وہ زراسی بھی شرم باقی ہے تو نجیب کو ڈھونڈنے میں کار رہی کریں سختی سے آدیش دیں اور وہ آدیش دیں تو نجیب پہاڑ لائے جاگا مجھے یقین ہے نجیب ہے اور ضرور آگا لیکن یہ ایک حکومت ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ پتہ چل جاگا کور کتنے پانی میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ صالحوں کی حکومت نہ رہی ہے نہ رہے گی اب بھی صدر جاؤ باز آجاؤ ظلم کرنے سے کسی کے دل دکھانے کچھ حاصل نہیں ہوگا دلوں پر راج کرنا ہوتا ہے دلوں پر نوچ رہ نہیں ہوتا تم لوگ دل کا لے جے نوچ رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے شیم میرا بچہ کہاں ہے کہ سارت میں آئے یہ پتہ مجھے لیکن کبھیلتے ہیں نجیب کو اپس لائیں گے 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 پوری ہندوستان سے دنیا سے انسانیت کے ساتھ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں انسان پرنس اور بسند لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انسانف ہوگا اور تمہیں جھکنے ہوگا انشاءاللہ تم ضرور جھکو گے اور نجیب کو واپس دو گے اور آگے سے کبھی ایسا کچھ نہیں کروں جو کسی گماہ کو اس طرح دلی کی سوڑکا بھی گھومنا پڑے اور اس طرح سے کیسنا پڑے اور اس طرح سے کیلے